موسیقی تینک سائٹ کا آج کا ڈسکشن، سکول، سکول ایڈوکیشن اور سکول ایڈوکیشن سسٹم سے متعلق ہے تعلیم، درس و تدریس اور سکول کے حوالے سے ہمارا معاشرہ ایک عجیب مخمسے میں مبتلا ہے جتنی اہمیت ان سکول کی ہے، اتنا ہی ہم ان سکول پر تانزن بھی ہوتے ہیں، نکتچی بھی ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں آپ سکول مینیجمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سکول چلانا دن بہ دن اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے پیرنٹس سے بات کریں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جس جو فی ہم ادا کرتے ہیں اس فی کے عوض جو تعلیمی میار کی ہمیں توقع ہے وہ تعلیمی میار ہمیں حاصل نہیں ہوتا آپ ٹیچرز سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے بہت ہی معمولی تنخواہوں کے عوض ہم سے غیر معمولی کارناموں کی توقع کی جا رہی ہے اور ایک عام پرسپشن جو لوگوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائیوٹ سکولز جو ہیں یہ منی منٹنگ انسٹیٹوشنز ہیں اور ناجائز منافق خوری کرتے ہیں تو یہ ساری پرابلم سنائی دینے میں جتنی آسان ہے اگر آپ اس کو کھنگا لیں تو اتنی ہی پیچیدہ ہے اتنی ہی کمپلیکیٹڈ ہے تھنک سائٹ کے اس پلیٹ فارم سے ہم آج کوشش کریں گے اس پرابلم کو ایویلویٹ کریں سبھی سٹیک ہولڈر سے بات کریں یہ ڈسکشن ایک سیریز ڈسکشنز ہوگا جہاں ہم مختلف سٹیک ہولڈرز کو یہاں پر بلائیں گے مدو کریں گے اور ان سے بات کریں گے اس پرابلم کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے اور ایک اس انتمام مسائل کو سلجانے کی اور حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے آج ایک بہت ہی معتبر اور محترم پینل ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جن کو میں آپ سے مطارف کرائے دیتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر مشتاق صدیقی صاحب فارمر وائس چانسلر اسلامرک یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی فارمر وی سی ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی کشمیر چیئرمین توم چیریٹیبل ٹرسٹ اور کارنٹلی چیئرمین زکاة انفاق صدقہ ٹرسٹ آپ کا بہت بہت استقبال صرف شکریہ اور دوسری پینلسٹ یہاں پہ تشریف فرما مسٹر محمد رفی صاحب ہیں جو کہ ایک بہت ہی معنی ناز ایڈوکیشنسٹ ہیں سوشل ورکر ہیں فارمر ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر ایڈیشنل سیکٹری سکول ایڈوکیشن مشن ایڈوائزر سکول ایڈوکیشن جین کے گورنمنٹ آپ کا بھی سب بہت بہت استقبال و خیر مقدم اس پروگرام میں اور ایک اور پینلسٹ یہاں پہ تشریف فرما ہے جناب فاروق فازلی صاحب چیئر پرسن کشمیر کریٹیو ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور ڈالفن انٹرنیشنل سکول چیئرمن لاؤ اینڈ بی ایڈ کالیج پلواما آپ سب ہی مہمانان کا آج کی اس دسکشن میں استقبال و خیر مقدم جیسا کہ میں نے آگاز میں آج کیا ایک بہت ہی کامپلیکیٹیڈ سچویشن ہے سکولز کے حوالے سے جہاں پہ کوئی بھی سٹیک ہولڈر مطمئن نہیں ہے اور بہت ہی ایک منفی ایک نیگیٹیو ایمیج بن گئی ہے ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گیا ہے لوگوں ابتدائی کلمات میں میں جاننا چاہوں گا کہ اس پوری صورتحال کا آپ کیسے جائزہ لیتے ہیں اور آپ کا تجزیہ اس کے بارے میں کیا ہے پہلے پروفیسر مشتاق صاحب جیسے آپ نے ابتدائی کلمات میں خود ہی کچھ کئی جو مشکلات ہیں اس سکول ایجوکیشن کی ان کا تذکرہ کیا اور جو پبلک پرسپشن ہے اس کا بھی آپ نے اچھی طرح سے جائزہ لیا میرا ماننا ہے کچھ جو آپ نے جن کا آپ نے تذکرہ کیا کچھ اس میں حقیقت ہے اور کچھ بلکل بے بنیاد ہے مگر ایمپورٹنٹ کیا ہوتا ہے ایمپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ نیریٹو کیسا چل رہا ہے نیریٹو اس وقت اگر سکول ایجوکیشن کے بارے میں کہا جائے اگر آپ سڑک پہ جائیں گے اور سڑک پہ جو کامن لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں سکولوں سے آتے ہیں اور سکولوں سے پاس آؤٹ کرتے ہیں پرسپشن نگیٹو ہے لیکن میں چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ کافی دیر منسلک رہا ہوں میرا ماننا ہے کچھ جو پرسپشن ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں ان کی بہت ضرورت ہے کہ ان کو ہم ایڈرس کریں اور وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ جو سکول مینجمنٹس ہیں یا سکول آرگنیزیشن ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں ضرورت ایک ایسے پارٹی کی ہے جو ایک نیوٹرل پارٹی ہو جو نہ سکول کے ساتھ وابستہ ہوں جن کے نہ اپنے سکول ہوں کسی کی طرفداری نہ کریں یعنی جو کسی کی طرفداری نہ کریں جس میں مگر ضروری یہ ہے کہ اس میں وہ سٹیک ہولڈرز جو ڈسکشن میں لائے تاکہ ہمارا پبلک پرسپشن چینج ہو جائے اس میں سکول کے بچوں اور سکول کے بچوں کے والدین کی شرکت بہت ہی ضروری ہے یہ میرا ایک جنرل پرسپشن ہے آگے ہم اور بات کر سکتے ہیں اس بارے میں کیسے وہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ مشتاق صاحب رفیس صاحب سے جانا چاہوں گا جیسے کہ مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں کچھ چیزیں ہیں جو بے بنیاد ہیں لیکن جنرل پرسپشن جو ہے وہ نیگیٹیو ہے تو اس پوری نیگیٹیوٹی کا آپ ریسپونسبل کس کو ٹھہراتے ہیں کیا مانتے ہیں ہیئے نگیٹیوی میں آپ کو شخص ملک کا خورت دارنے کے دل در اجازل جاتت ہی کچھ و تک کچھ کہتے ہیں ہمداری سکول کی بات کرتے ہیں اور ان کا رول ہے تو اس رول کو انہیں انہیں دینی ہے ایک فری پلے دینا ہے اینجا ہے انہیں 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 دینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ریب اللے ہوں گے جانب رولزار لیڈان جانب رولزار لیڈان بای وننال انواری بلی آپ کا سکول یا میرا ہو سرکار کا ہو یا پریوییت ہو جو بھی ہو، جانب رولزار لیڈان بای ورچ و لاؤ لائی سپس بای ستیلیشلیچر لائی سپس باید پارلمانت آف اینیان ہمارے پاس دونوں سیٹس اس وقت نافر و حمل ہے تو ہم بیسیکلی اپنے پرسپشن کو تو ہم ایک چیننگ ہو جائے ایک برمسطور میں خلی دل سے خلی ذہن سے جس میں it should not be you know we are unfortunately tempted to get insular نہیں ہمیں ایک دوسری سے ملنا ہے reach out فر ایسامل if I am a private player I should not shy away from reaching out to the government اوپ حسنا ہے اوپ حسنا ہے اوپ حسنا ہے جتے ہیں اس محلن کی تیاری بڑی امپارٹن ہے اس کا فیسے میں کہو جتہ نہیں ہے میویرم میں رہنے ساتھ خوالی گے رہنگ میں بورد کیا بھی اپنے رہنگ میں خوالی گیا گیا ہے جنب ماں میں علم بردار ہوں ایک رہنگو ساتھ نکتر مجد نہیں ہے اوپ جنب اولی طرح اوپ جنب ہوں پروکشن پرکشن پرکشن As we say, life itself is a work in progress. So perfection itself is a process in progress. اس کے طور پرатели کوئی نہیں کرتا. لیکن اگر ہمیں یہا ہے کہ government کے لئے ضرور ہے کہ وہ پہلے اپنا پروجی سے پوزیشنوں chicos اگرے adoor on پار سکرین اور اور the معلوم الا ج restaurant in particularly french the school system maintenant env Crise اگر دے رہے ہیں ہاں جی ان کا ایک رول ہے وہ ہماری پولیسی میں ہے ہمارے پروگرامز میں ہے چاہے وہ ریاستیاں مرکجی ستا کے ہوں اور چاہے وہ کمانین ہوں ریاستیاں ملک پارلیمنٹ کے پاس کر دے اگر وہ رول ہے ایک ریکنگ ہے ایک رہن ہے اس کے بعد نیکسٹ تٹھو ہوئی ہے تو فورج آپ کی بل رلیشنشپ اس میں جو گورنٹ کا رول ہے اس میں گورنٹ سے زیادہ پرویوٹ سکول کا ایٹ سپڈی ہے جتنا وہ ریچ آؤٹ بڑھائیں گے جتنی وہ رنسپرینسی اپنے کام کا جو لائیں گے جتنی زمداری کا وہ مزاہرا کریں گے زمداری زمداری would mean in terms of there are indicators one is academic زمداری the other is زمداری in terms of giving us giving a fair deal to the children a fair deal to the parents a fair deal to their own staff and being transparent and open when it comes to financials سب سے بڑی شو دکت کی بات آ جاتی ہے unfortunately the bulk of private schools are not in my perception my individual experience and observation I am open to connection not many of our not many I repeat with due reference to my young friends like Fazlisabh here not many are absolutely as transparent as they are expected to be on their financials particularly Rafi صاحب point taken یہاں پہ فاروق فازلی صاحب سے جانا چاہیے چونکہ فاروق صاحب آپ ایک تعلیمی ادارہ اس وقت چلا رہے ہیں تو جیسا کہ رفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک ایسا ایکو سسٹم فراہم کیا جائے جہاں پہ سموتھلی فنکشن کریں at the same time سموتھ فنکشننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ regulations نہ ہو ان کو regulate نہ کیا جائے آپ جو اس وقت تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں تو اس وقت جب آپ تعلیمی ادارہ چلا منیجمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو نشیب و فراز کیا ہیں اس وقت ایک سکول کو چلانے کے دیکھیں صاحب یہاں چونکہ علم کے سمندر ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ماشاء اللہ ان کے سامنے تو چھوٹی بات کروں گا اگر ہم ایڈیوکیشن سینیریو دیکھیں گے ایک ویلی میں جو بہت ہی نارمینل فیز پر چل رہے ہیں جو کمیٹی بیسٹ سکولز اشٹیابش ہو گئے کیونکہ جب حالات تھوڑے خراب تھے تو پیرنٹس نہیں چاہ رہے تھے اپنے بچوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالنا تو انہوں نے چوز کیا چاہے وہ سکول کتنا ہی چھوٹا ہو اور کتنی ہی ایڈیوکیشن اس میں کام ہو تو انہوں نے پرفر کیا انہی سکولز میں اپنے بچوں کو ڈالنا اور چونکہ کانسپٹ ڈیولپ ہوا یہ سکولز تین سو روپے سے ہزار کے ڈاؤن فیز چارج کرتے تھے اور جب ہم ایک ایک ایکانومی کی بات کر رہا ہے کیونکہ ایوری انپوٹ ہیز ایٹس آؤٹ جب ایک سکول والا وہاں پہ ایک ایک ایکانومی سکول ایک لاکھ روپے جمع کرتا تھا اور اس کے پاس سے پندرہ یا بیس ٹیچرز تھے تو پانچ ہزار چار ہزار چھ ہزار روپے کے علاوہ وہ ایفور نہیں کر سکتا تھا تیچرز کی سیلریز اب ہم یہ فیز ایک ہے اب ہم فیز ٹو کی طرف جائیں گے کووڈو نے ایڈکیشن کا سینیریو کمپلیٹی چینج کر دیا ہم ٹیکنالوجی پہ زیادہ اب ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں اب اس نائنٹی سیون پرسنٹ گروپ والے سکول جو ہے ایک آنمی سکول جو ایک اچھے ٹیچر جو ایک ٹیچر کی سیلری اچھی ایفور نہیں کر سکتے ان کے لیے ٹیکنالوجی کو انکورپیٹ کرنا ٹوٹل ایمپوسیبل ہے بیکارز ڈیڈونٹ ہیو ریسورس سیکنڈ جب ہم بات کرتے ہیں ایک شفٹ کی اچھے سکول جو اچھی فیز لیتے ہیں جو دو ہزار تین ہزار روپے فیز لیتے ہیں تو ان کو جب وہ اسی دوران فیز لے رہے تھے تو ان کو ٹیکنالوجی کو انکورپیٹ کرنا ایک پارٹ اپ سسٹم بن رہا ہے اگر ہم کیونکہ ہمارا بچہ کل ایک کمپیٹشن میں اتر رہا ہے جہاں ایک گلوبل ویلیج میں اس کو کمپیٹشن کیونکہ ایک زمانہ یہ بھی تھا جب گاؤں میں یا کسی ایریا میں کوئی ایک یا دس ویل ایڈوکیٹیو پیپل پرسن ہوتے تھے جن کے پاس گاؤں کے وہ لوگ جاتے تھے کہ بھائی صاحب اب اس نے ٹیمت کیا اب یہ کیا سبجیکٹ لے لیا تھا تو چوائس اس ایڈوکیٹیو پرسن کی اس وقت ہوتی تھی لیکن آج گلوبل ویلیج کی وجہ سے آج بچہ خود چوائس کر رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے میرے لئے کون سے ایو نیوز بہتر ہے میرے لئے کیا فیلڈ اچھا ہے تو اس فیلڈ کے لئے تیار کرنا اس بچے کو اور جب ہم تیکنالوجی کی انھکار پیشن کی باز کر رہے ہیں تو کلاسز کو ڈیجیلیزیشن کرنے کے لئے یہاں پہ ہم بالکل ایک سمارٹ کلاس کی باز کر رہے ہیں اور ایک سماگ دیجو انفرارسٹرٹر ڈیولپ کرنے میں ایک کلاس ایک کلاس میں مینمم 3 تو 5 لاپ روپیز انویس میں ہوتی ہے اور اس کا ایک ڈپریسیشن ہے کہ 20 تو 25 پرسنٹ اس پینل پر ڈپریسیشن ہے یعنی اس پینل کی لائف کھالی پانچ سال ہے میرے لیے اور کنٹیوز میں گل اور کنٹیوز میں گل اس ٹیکنلوجی کو انکورپیٹ کرنے کے لیے مجھے جب آٹھ گھنٹے بچہ سکول میں آتا ہے وہاں پہ الیکٹرکسٹی روائی کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرکسٹی کے بغیر یہ چلے گا بہت سارے کاسٹس جس میں تو کاسٹ جو ہم سکولز کے میں بڑھ رہے ہیں صحیح بات اور جب ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اپروچ کر رہے ہیں کہ سر ہمارا یہ آ رہا ہے تو ہم تھوڑا سا ایڈکیشن کو ایک زیادہ پر ایک میاری ستا پیلانا چاہتے ہیں ہماری فائلز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ ہم کو یہ اپرو ورلز نہیں دے رہے